تو پھر شاعر نے بڑے کمال دیا کاسی کے دیا ہی کیا خوبہ کیا کہ دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آ تاہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور یہ مقام جڑے ہے یہ اللہ دی طرف وہ حاصل ہوں جنہوں اللہ دا قرب لبے وہ دی دنیا میں نرالی ہو جاندی وہ دی کبر بھی نرالی ہو جاندی وہ دی حشر بھی نرالی ہو جاندی اے جڑی ولایت بھی مور دنیا والے ہو اے لانی جناب مولا علی مرتضی شیر خدا نے تمام بلیاں دے سردار جنابی علی تمام ابدالان دے سردار جنابی علی تمام اتادان دے سردار جنابی علی تمام غوثان دے غوث سکلین دے سردار جناب مولا علی المرتضی شیر خدا نے اے سے باستی سی کریا کریا بستی بستی اے سے گالتی دہائی پہ دینیاں کہ میں مرید گا علی دا میرا پیش وار علی میں مرید گا علی دا میرا پیش وار علی میں مرید گا علی دا میرا پیش وار علی میرے پیر دا سوالی اے دنیا دا ہر ولی میرے پیر دا سوالی اے دنیا دا ہر ولی میں مرید گا علی دا میرا پیش وار علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی اے دنیا دا نبوت دی تصدیق مدینے والا ناکرے ؟ او نبی نہیں جبی نبوت دی تصدیق مدینے والے نے نہیں کی تھی او نبی نہیں تے جد تصدیق نبی ناکر تھی ہے او نبی ہے تے جد تصدیق علی کرے اوئی اللہ دا ولی ہے اوئی اللہ دا ولی ہے مقامِ بلائے لبدیوں میں جدو زبان کے دلدہ وظیفہ علی 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 ہو جائے حضرات تو وجہو بے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا علی بلائت دا تاجدارِ علی بلائت دا سردارِ جدے تے مور علی نے لانی ہے انہی رابطہ ولی بننا ہے تو حضرات اگرامی تو وجہو دیا آج ہے بڑی قابل گور الحمدللہ اسی جنابی علی مرتضی شہرِ خدا دے غلام کریا کریا بستی بستی انہا دے نعجہ پنا لے انہا دے نعرے مارے نالے لیکن ایک کوئی عام حسنی دنیا والی ہو ایک کامِ بلائت دا تاجدار اہمینی بنے اے تے مان دے پیٹ دے اندر ارادہ کر کے آئے سن دنیا تے جانا ہے تے جا کے سب تو پہلان اکھیو دو کھولنی ہے جدو سمنے چرہ مصطفی آئے گا کہ انہا مقامِ بلائت دے تاجدار بندے مقامِ بلائت دے شہنشاہ بندے حضرات مقامِ بلائت دے سردار کے انہا بندے جیڑا مان دے پیٹ وے چیرادہ کر رہی ہے دنیا تے جانا ہے اکھو دو کھولنی ہے جدو سمنے چرہ مصطفی آئے گا حضرات توجہ دیا آج ہے جدو حضرت فاطمہ پنتی اصد حضرت جنابی علی نوخہ نے کعبے چلے کی اپنے گھر گئی آنے اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابی علی پاک دے گھر گئے حضرت فاطمہ پنتی اصد ویڑے گئے نے حضور نے جا کیا کیا لیاو چاچی جان میرا ویہیر منو وقہ ہو ذرا میں ویکھا میرا ویہر کی ڈاکو سوڑا اے تے جنابی حضرت فاطمہ پنتی اصد آن دیا نے اے میرے پیارے محمد پڑھو درا سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر دے تیرا بڑا سونے پر اکھا نہیں کھولنا پیا حضور نے اجھ کر کے ہاتھ ودائے تے جنابی فاطمہ پنتی اصد نے سرکار جنابی والا حضرت علی نوخہ اٹھایا تے جنابی علی نوخہ امام الانبیاء سلطانی امبیاء حضور نبی رحمت ودوہا دے چیرے والے واللہ دیا زلفان والے یدلہ دے گورے حتہ والے علم نشرا دے سینے والے ہاں میم دیا کنڈرہ والے یا سیندیا سیریاں والے والا مرکہ دی جان والے حضور دے حتہوں دے جنابی علی نوخہ جو کی میرے مصطفیٰ دے حتہ دے جنابی علی آہنے علی نے سب تو پہلا نبوت والے حتہوں دی حرارت محسوس کر دیایا اکھا کھول کے چیرے مصطفیٰ دا دیدار کر لیا اس نے جمال مصطفیٰ بیکھیا حضور دا دیدار کی تا حضرات دیدار مصطفیٰ دی عاشقان دے سلطان حضرت سلطان بہورہ مدرمان انہاں بڑے کمال دی عقیدت دی جنابی والا خوبصورت اکاسی کی تی ہے آپ لکھ دینے تن میرا اے چشی مانگو وے تے میں مرشد دیکھنا اے رہ جاں خولو لوں دے مد لکھی لکھ چشمیں ایک کھولا ہی اے کہ جاں اوہو اتنا ڈٹھیا ہے اے سبر نیا خوبصورت اکاسی کی تی ہے اے سبر نیا کروڑا اے جاں بس سارے بندے اپنے موچ ایک دفعہ کیا جھٹو سرہ سبحان اللہ حضرات توجہ بڑی قابل ہے حضرت جناب مولا مرتضی شہرِ خدا تاجدارِ حلطہ سب کو پہلا دیدارِ مصطفیٰ کی تا این مقام میں ولایت تاجدار جنہیں دنیا تے آنکھ کھولی یہ تے چہرہِ مصطفیٰ کے چہرہِ بدوہا دیکھے اور جنہوں جنہوں مقام میں ولایت مولا علی دے پوئے تو لپیئے انہیں دنیا تے کوئی لوکا نو تماش بینیج نہیں لایا لوکا نو انہیں غلط کاریج نہیں لایا اللہ دے ولیدہ کام میں وے لوکاں دی توجہ خدا والکرانی او دی یاد والکرانی او دی عبادت میں چھو لوکا نو لگانا اور لوکاں دے دلہ میں چھو خدا دی محبت پیدا کرنی تے عشقِ مصطفیٰ پیدا کرنی کوئی اللہ دے ولیدی زندگی دا مقصد توٹ مکہ مارنا نہیں کہ توٹ مکہ مارے اے مقصد نہیں اللہ دے ولیدہ اے میں منو تو اڈا دنی پتا میں ہمیں ہوندیاں وے کھیا دربارت منوئے پتا دی کہ میں ہوند ٹول سجے خبے واجدے ہونے نے کہ میں تقریر کرنی ہے جو کہ ساڑا مقصد نہ کوئی ٹولیت نہ ٹولان با مشنے آل سنت جڑنے اے سارے ٹولان تو دورنے اسی نہ ٹول بجان دے حق وے چا نہ سنن دے حق وے چا اسی قرآن پڑن دے حق وے چا مصطفیٰ دے فرمان پڑن دے حق وے چا ساڑا ٹولان کوئی سروکار ہے نہیں منعنے بلکل کوئی ضرورت نہیں نہ لیو جان دے اچھنگا کر دے اللہ تنو برکت دے حزت دے کامیابی دے اینا تو بری ریاض اے بابی دیو بندی تا ہی دے سنو گلہ کر دے اینا نو اسی موقع دے نے اٹھول مار کے فیرو گلہ کر دے نے بلکل تسی اچھا کر دے ہو نہ ماریا کرو اے ٹھول سور مارنے اے اونا لوگ کا اندہ کام ہے جنہ نو دین دی سمجھنا ہوگے قرآن دی سمجھنا ہوگے اے تسی دے سارے چنگے لوگ کو اللہ تنو قرآن دی سمجھ بھی عطا فرمائیے مصطفیٰ دے فرمان دی سمجھ بھی عطا فرمائیے اللہ دے ولیدہ کام ہے خدا دی یاد والمتوجہ کرانا اللہ دی محبت لوکان دے سینج پیدا کرنا خدا دی رحمت والتوجہ کرانا اللہ دی یاد وچ متوجہ رکھنا حضرات سمانوں دے قرآن دی تلاوت کرانی اللہ اکبر کبیرہ دنیا والیو تھوڑا جاہور نیچے شور کٹ کرو اچھا سا ہونے اللہ برکت دے حضرات توجہ دی آجے اللہ دے ولیدہ کام ہے قرآن والتوجہ دلانا اللہ دے ولیدہ مشنے لوکان دے تینہ وچ عشق مصطفیٰ پیدا کرنا بلکہ دنیا والیو حضرت حسن بسری علی رحمہ بہت بڑے ولیے کامل ہوئے نے آن دے نبی اولاد علی بسرے دی جام میں مسج خدا پہ کر دینے اوہ خدا پہ کر دیا کر دیا آپ نے پتہ کی فرمایا آپ آن دینے دنیا والیو اللہ دی رحمتہ تربازہ کھڑکان دے روو آج نہیں تے کل کھلے گا کل نہیں تے پرسوں کھلے گا نہیں کھلے آتے پھر کھڑکاؤ چوتھ کھل جائے گا نہیں کھلے آتے پھر کھڑکاؤ پھر کھل جائے گا کھڑکان دے روو کدی نہ کدی تے کھول لی جائے گا جدو اللہ دے ولی نے خدا پہ کر دا حضرات لوک مصافہ کر کے ملاقات کر کے چلے گئے حضرت حسن بسری علی رحمہ آل نبی اولاد علی جدو پار نکلے تے گلی جنرک وڈیری جمائی میں اٹھیئے اممہ کہیں دیئے وہ حسن بسری میری وگال سنو دا جائیں حضرت حسن بسری قریب ہوئے اممہ بول کے پتا کیاں دیئے حسن بسری آج بڑا خطاب کی دائی او دیر احمد دا دروازہ کھڑکان دے روو آج نہیں تے کل کھلے گا کل نہیں تے پرسوں کھلے گا پرسوں نہیں تے ترسوں کھلے گا جی اممہ کھڑکان دیئے ہی رہنا چاہی دے قدی نہ قدی دے کھلنی جائے گا اگو اممہ بول کے پتا کیاں دیئے وہ حسن بسری توت یانا کھڑکان دیئے ہی رہنا چاہی دے قدی نہ قدی دروازہ کھلے گا حسن بسری اے تے دس او دیر احمد دا دروازہ قدیم باندوی ہویا ہے حسن بسری لے موچو چیک نکلی کچھ کھا کے زمین دے ڈگبے تے جی تو ہوش آیا دنیا والی ہو آسمان اول مو کر کے گھل کرن لگ بے اے مولا میں تے سمجھنا ساں بسرے بیچ دنوں سب تو زیادہ میں جاننا تیری رحمت دا منو بد ہے تیری اشان کریمی دا منو بد ہے اے مولا آج جو پتا لگائے صرف حسن بسری نہیں اے تھے مایانی تیری رحمت کریمی نو جان دیا سارے فیر اچھا کہہ دیو کھڑی دے تاج دا رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت الرحمان انہاں بڑے کمال دیا کاسی رحمت دے کی تی ہے اللہ دے والی کشمیر دا جناب والا کلندر میاں محمد بخش رحمت الرحمان لکھ دے رحمت دا ہر دم بھگ دا تیرا رحمت دا اے دریہ ہر دم بھگ دا تیرا جے ایک قطرہ جے ایک قطرہ اے بخشے میں نو اے کم بن جان دا ہی میرا نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے رسالہ نارا اے حیدری تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو حضرات توجہ ہوگے او دی رحمت نو بخار دے روو او دی رحمت والا توجہ اے جڑا تسی حضرت امیران سرکار دا او رس منان دے ہونا اے سب تو بڑی وجہ یہ بے کہ او نا دی ساری زندگی توجہ ہی او دی رحمت والا رئی اے زندگی تا مشن عالم دین ہے کاریہ قرآن ہے زندگی تا مشن دیکھر سب تو پہلہ او دا کی چودری صاحب چیما صاحب چٹھا کھرل صاحب ترل صاحب ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب سارے اندھے او دے مجودنے اللہ اور سارے اندھے عزت دے مہدنی دیتے اے اندھے میندے اے عزت شان لبی اللہ اور اندھے عزت سارے اندھے عزت میں چلدہ اضافہ کرے لیکن سب تو بہتر عزت والا ہو جڑا قرآن پڑھ دا ہے پڑھان دا ہے لوکان دے دیلہ میں چھ خدا دی محبت پاندہ ہے تا مصطفیٰ دا عشق داندہ ہے اللہ والے اندھے زندگی دا مشنی ہے دنیا والے کہ لوکان دے دیلہ میں چھ خدا دی محبت پبست کرنا لوکان دے دیل اہون کئی کئی لوگ ہیں جو دے نہیں پیران فقیران دے بووے دے نہیں جانا جائی دے میں کتے جانا جائی دے اندھے صرف اللہ دے کار میں کہا کڑھا یہ اللہ دے کار داس دے دور جانے اندھے خانا کب آ میں کہا اللہ دے کارے اندھے آو اتھے جاؤ میں کہا مولوی جی ماشاءاللہ تسیے لگ دے ہو کوئی بڑے بڑے عالم ہو اندھے الحمدللہ میں کہا اتھے تسیے الاندھے anticipating اللہ دا کارے اتھے اللہ رہین دے اللہ رہین دے اندھے اللہ دے بووہ اتھے ہیں اللہ دے بووہ اتھے ہیں اندھر اللہ رہی تھے اندھر اے نہیں مینو پتا تو میں کہے جی تو تنو پتا جو نہیں تو تو ادھر دی گالے کیوں کرنے اندھر کیوں اللہ دا کار نہیں میں کہا کار تی اللہ دا اے دی اللہ دا ہی کار ہے لیکن یہاں کو سب دو افضل جگہ ہووے جیتے خانہ کاب آئے برکتہ مالا کار ہووے جیتے خانہ کاب آئے اچھی آکو سبحان اللہ سارے آکو سبحان اللہ میں محسوس کر رہی ہے تو باڑی پوزیشن جدو رہتی بارہ مجھے خطاب سنیئے باڑی پوزیشن ہوں دی کہتے مولونا افضل یاصر صاحب نو چاہی دا سی کہ جلسہ جدو میں کراو خطیب جڑا بلاو نو ٹیم نا تقریر کراو تاکہ تقریر دا اصل مقصد جڑا ہو پورا ہووے انہا اپنا میں جڑا خطیب آیا دا بھی دل پھر اندھروں بھی پرشان ہوں دا یار بڑھا ٹیم میں ازی علی پور سجدہ جا کے باز کرنا ہے تو پھر میرے کو پیچھے دو کنڈے بجنے نے صبح میں ساتھ وجہ پھر نکل جانا ہے میں صبح یارہ وجہ اکاڑے خطاب کرنا ہے کہ سفر ہی سفر ہے لیکن تو وہ جو ہوئے میں رہے کر رہی ہوں بڑی قابل غور اندھر جو اللہ دا کار اللہ دا بھوات میں کہا اندھر اللہ اندھر 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 یہ منو نہیں پتا میں کہا پھر سانو پتا ہی اندھر تو انو ہر گلدہ پتا کیوں میں کہا اسی قرآن جڑھے نا تاثب دی اینک ڈال کے نہیں پڑھ دے اسی قرآن مصطفیٰ تی محبت لے کے پڑھ دے اس وقت سے سانو ہر چیز قرآن بھی چول اب دی اندھر تو اڈکل اللہ دا اڈریس ہے میں کہا بلکل ہے بلکل ہے اندھر کتھے رہن دا اللہ میں کہا قرآن پڑھئی درہ سبان اللہ ہی پڑھ سٹھو تُس ہی تقریر رہن دے ہو لینہ پر نہ ہو میں تو اڈکلے کلے بندے کو جنازہ سنا چکے سبان اللہ تو تنہا کہنی کوئی نہیں نال دعا ایک کنو سنا تُسا سمجھے سارے مولوی ہیں تقریر کر کے ٹور جانا مارو بار مسیدلو کنڈی تو اڈکلہ مووی بھی باندی ہے تو ویڈیو بھی چال دی ہے پھر جو پھر جو تو اڈے سو رہے پہنچنی مووی تو نہ کرنا ہاں تے مونڈا لبی ایسی مسلمان اے ساس دے جنازہ کی کر کے گیا ہے انہوں کے جنازہ بھی نہیں ہوں دا تے کامہ اپنا خراب نہ کرو تے خالی سبان اللہ تے گزارہ کرو تے ٹیل مارا تو اچھی سارے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا توجہ ہوئے میں کہا جی قرآن پڑھئے پھر اور قرآن پڑھئے ایک دعا پھر سناو ذرا اللہ دا قرآن سنو ذرا رب دا اڈریس قرآن کی اندھر موجود ہے اللہ قرآن وے چرشاد فرماریا نخنو اکرابو علیہ من حبل الوریر اللہ فرمان دے میں تے ہر بندے دی شارک تو زیادہ قریباں تے جیڑی گل مولوی کر رہے صرف اللہ دا بوا اللہ دا بوا اللہ دا بوا حضرت بابا بلے شاہ حضرات قصور دے بابے نے نخنو اکرابو علیہ من حبل الورید تہد اپنی جنابے والا خوب گالیں جی سمجھائیے قرآن ویچو سمجھ لیا ہے کہ قرآن دی گال اپنے انداز ویچ خوبصورت انداز ویچیں جی سمجھائیے تے مولوی دی گال دا خوبصورت جوابی رشاد فرمایا ہے بابا بلے شاہ کو سوری لکھ دے کہ جے میں تی نو اندر سمجھا تے سیری مکید جانا انا تے جے میں تی نو اے باہر سمجھا تے میرے اندر کانی سما انا او میرے اندر تو میں میرے باہر تو میں ویچ بھلا کانی نمانا نمانا اندر بھی ہوئیے تے بار بھی ہوئیے ادھرات اللہ والیاں دی زندگی دا مشن لوکاں دے دینا دے اندر خدا دی محبت پبست کرنا اے جڑے ملا ملوانے اندر صرف اللہ دا بوا ہوئیے تے اللہ او تھے رہن دے اے تے قید کر رہنے اندر سمجھی کوئی نہیں اکل ہی کوئی نہیں ناخنو اکرابو الیہی من حبل وریدنو آجتا کہنا لفظا نو سمجھی نہیں سکے ادھرات دی تفسیر نو پہچان ہی نہیں سکے جننو قرآن دی قائد دی سمجھ نہیں آئی قرآن دی اک تفسیر دی سمجھ نہیں آئی او کی جانن خدا دی اشانا او کی جانن مقامِ مصطفیٰ او کی جانن عزتِ مصطفیٰ او کی جانن مقامِ مصطفیٰ ریفتِ مصطفیٰ پلندیِ مصطفیٰ درجاتِ مصطفیٰ روجِ مصطفیٰ میراجِ مصطفیٰ حسنِ مصطفیٰ کھڑی دے تاجدار نے اے سوا سے بڑی پیاری گال کی تیئے او ننیا کیئے اے کی جانن اے قدر نبی دہا اے نجدی ملا کبھی انہیں اے قدر نبی دہا اصحابی جانن جڑے سونگے ویچ مدینہ اے کی جانن اے قدر نبی دہا اے دنیا دار کبھی نے اے قدر نبی دہا اے سننی جانن اے صاف جناد سینے نعرہ 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 اے قدر نبی نعرہ 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 اے بھنے نعرہ 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 دیندہ علم پڑھنایاں اے نامن جتیاں سیدیاں کرندلا دیتا ہے حضرات تبچھو دیا جے بڑی کابلے گور اے نامن جتیاں سیدیاں کرندلا دیتا ہے زو خردی نماز پڑھ کے حضرت پیران پیر دستگیر جدو واپس آئے آپ نے فرمایا ہو اے مریدو جاہاں زرا جتیاں والے نو تو لیا کیا ہو جتا جتیاں والے نو بھلا کے لیا اندہ حضور پیران دے پیر دی بارگاچ لیا کے بٹھایا حضرت پیران پیر فرما دے روٹ جا جا کے وضو کر کیا آمدہ حضور وضو ہے وے فرمایا کہ اپنی مردی نل کی تا ہی ہون میری مردی نل کر کیا حکم نل کر کیا اور وضو کرنوا سے چلا گیا جتا وضو کر کے پیشاں لوٹن لگا مسد اندروں گزرنا سیدو نفل وضو دنے پڑھ لے نفل پڑھ کے باپس حضور پیران دے پیر دی بارگاچ آیا آکے جنابے والا کھڑا آیا حضور پیران دے پیران دے فرمایا جا میری مسجد اندر دور کات نماز نفل پڑھ کیا آندہ حضور ازے ہون نفل پڑھ کے آیا اگے زوکر دی نماز دے اختتام دمی نفل پڑھے نے ہون وضو دے دو نفل پڑھ کے آیا فرمایا اگے اپنی مردی نل پڑھے نی ہون میرے حکم نل پڑھ کیا جا اللہ دے گھر وے چلا جا اللہ دی بارگاچ جا کے حاض اللہ والیاں دی توجہ وے کھوکے سے جانب کرائی جا رہی ہے حضور پا tuvہ پڑھے نے جا جا کے اللہ دی طرف حضور دے دو نفل دا کرکیا خیام رکوع سجود کرکیا کیام مسجد اندر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لے کیام شروع حضورات کے آمے اچھ کھڑے سنا پڑھی فاتحہ شریف پڑھی لکوع وے چکیا تس بھی ہاتھ پڑھییاں حضورات ازے پہلے سجدے وے چکی ہے پہلی تس بھی پوری نہیں کیتی اٹھ کے پجیا حضرت غوثِ پاگزِ قدمہ جاگے ڈک پیا آکی آندہ حضور میرے گلو گلتی ہو گئی ہے حضور معاف فرما دیو فرمایا کیو یائی آندہ میں کی دسان اے سیونی اے تھو ماہی لنگے آ تیپیاں راما دینِ غواہی عصدوں میں اے قربان جاہا جدے موٹے کملی کہاں اے کالی حضور میں سجدے گیاں ایک ایسی چلک بیکھی ہے اوہ چلک وند یہی میں سجدے دی پوزیشن جا رہا ہی نہیں سکیا اٹھ کے دوڑے قدمہ جا گیا آپ نے فرمایا میں تتنوں کیا سی دو نفل پورے کر کیا آندہ حضور کی نیگے پڑا چلک ہی ایسی بیکھی ہے میں سمجھ گیا حضور میرے کل غلطی میرے دیلے ویچے خیال آیا سی صرف آج فرمایا صرف دیلے ویچے خیال آیا سی تنوں پتہ نہیں بارگاہ کی دیئے اے سے واسطے کیا جاندے علماء کل بو زبان سمال کر اللہ دے ولیاں کل بو دیل سمال کے ایسے واسطے سیاں نیاں پیران فقیران دے مزاران دے ٹولٹ مکینی ہونے چاہی دے اونا نو کبنا چے چیزاں پسام دی نہیں اللہ والیاں دا بطیرہ بھی نہیں وہ سمجھ آ رہی ہے وہ قرآن پڑھیا جائے منو حیرت اندھی اس بندے دے اپنے پیو دی کبرتے جائے دے قرآن پڑھ دے اپنی ماں دی کبرتے جائے دے قرآن پڑھ دے اپنے والدیندیاں کبناتے جائے او تھے جا کے دعا مانگ دے سورت فاتحہ پڑھ دے سورہ اخلاص پڑھ دے حیرانگی یہ سگال دی ہے اللہ دی ولی دی کبر دے اللہ دے بندے دی کبر دے جائے بجائے سواب دے گناہ کھٹ کی آ جاندے اونا لوکان دے منو حیرتوں دیئے اپنے والدیندیاں کبرتے جائے جائے جا کے قرآن پڑھ دے اے میں اللہ دے بلیاندیاں کبرتے بھی جا کے قرآن ہی پڑھیا کرو زیادہ رحمت ملے گی زیادہ جر ملے گا اے دے تے باس کرانے دا موضوعیں لیکن توجہ دیا جائے حضور کا اسے باق شرکار نے فرمایا میں تری توجہ جس جانب کرانا چاہنا سا ہو گئی ہے بس ہوتی زیادہ وچھ محب رہے جا جا کے اللہ ماں مغربی نو کہہ دے اساں تنو علم کمحالتہ فرمایا ستے زمینہ دویلم ستے آسمانہ دویلم جا سارے پردے راز کھول دیتے نہیں درتے تجا ہاتھ بند کے کھلو گیا فرمایا جانبہ نہیں آمدہ ہے جا ماں تے تہاں جے جان جو گاریا ہو ماں جا ماں تے تہاں جے جان جو گاریا ہو ماں ہاتھ بند کے کھلو تے آمدہ کی میں جاماں حضور جیڑی نگاہ تساں فرما دیتی ہے حضور میں وینا پیا اوہ کمالہ دا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے آشکند سلطان سلطان اور عارفین سلطان باہو نے اس سے واسطے بڑے کمال دیا کازی کر کیا کھیا ہے کہ دل دریا اس مندیروں ڈونگے کہ کون دلاندیاں جانے ہو دل دریا اس مندیروں ڈونگے تے کون دلاندیاں اے جانے ہو ہوں ویچھائی بیڑے تے ویچھائی جےڑے تے ویچھائی بانجے مہانے ہوں جو کوئی دل دا چودہ تب کی اس مندیروں ڈونگے اے جانے ہو جو کوئی دل دا اے مہرم ہو او کوئی رمز ہے اے پیچھائی بانجے اے جانے ہو جو کوئی دل دا مہرم ہو اے نہیں آکیا ہر کوئی جو کوئی جو کوئی دل دا اے مہرم ہو اے او کوئی رمز ہے اے پیچھائی بانجے ہو جے لفظ ہوندہ ہر کوئی لفظیں ہر کوئی ہوندہ ہر مندری پانجے پیرنے کہنا سی میری گا لو رہی ہے ہر لٹاں چھڑنا لینے کہنا سی میری گا لو رہی ہے اوٹاں کلو کھٹانا لینے کہنا سی ساڑی گا لو رہی ہے اے لوکاں اے مندریاں پانجے چار چار مندریاں ایک ہاتھ دو تے پانجے انہوں کی بدا ہوئے شریعت کی اے انہوں کی بدا ہوئے طریقت کی اے انہوں کی بدا ہوئے معرفت کی اے اے کی جانن شریعت کی نو آندے نے طریقت کی نو آندے نے معرفت کی نو آندے نے تصوف کی نو آندے نے اے نا دی جاننے بلا حضرہ حد سلطان اولارے فین نوی ایسے لوکاں دیگال نہیں کی تھی فرمایا جو کوئی دلدہ یعنی یعنی کہ کوئی کوئی ہے جو کوئی دلدہ ہے اے میں غیر مخوہ دے او کوئی رمض ہے اے پچانے ہوں حضرت پیران پیر دستگیر اللہ ماں مغربی دے مرید نو آ کیا جا چلا جا عزتنو ستی آسمان ستی آسمانہ دے علمِ کمال عطا کی تے جا تو نظر آسمانہ وال کرے گا اللہ پھیر بھی تری مدد کرے گا تو نظر زمین وال کرے گا رب پھیر بھی تری مدد کرے گا جا چلا جا ہندہ کی میں جاماں جنہ کل منزل لبیئے انہیں نہ دیکھ کر ماں تو دور نہیں جاناں اگرات توجہ دھی آجائی شاعر نے بڑے کمال دیا کاسی کر گئی خوب اپنی عقیدت و محبت و مودت اظہار اپنی جنابِ والا عقیدت اظہار اپنی محبت اظہار اپنی علفت اظہار انہا لفظان الخوب کی تا کہ شاہِ جلانی کتبِ ربانی غوثِ سمدانی پیران دے پیر پیر دستگیر حضرتِ سجدنا عبدالقادر جلانی ساب پڑو الحسنی والخسینی المروف یارمی والے پیر پیرے میران غوثِ جلانی عبدِ مطلق شاعر نے بڑے کمال دی خوب کاسی کر گیا کھی ہے میرا پیر غوثِ جلانی یہ میرا پیر غوثِ جلانی نالِ قطبِ ربانی یہ میرا پیر غوثِ جیلانی شخبازِ لا مکانی یہ میرا پیر غوثِ جیلانی یہ میرا پیر غوثِ جیلانی یہ نالِ قطبِ ربانی یہ میرا پیر تن ہزار علماء کرام ہر سال عزور گوسف باگ دے مدرسے جو سند فراغت حاصل کر دے سانے تن ہزار علماء کرام آپ دے مدرسے دانا کیسی نظامیاں کینا سی جامعہ نظامیاں تن ہزار علماء کرام ہر سال سند فراغت حاصل کر دے سانے بس توجہ دے آجے لوگاں بچے دا حل کرائے بی 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 بچے اپنا دا حل کرائے گئے تیک دین آئی نا مدرسے تے ویکھیاو دا پتر سکے ٹکر پیا کھاندائے اے بچے پڑھانا بڑا اکھا کام میں مدرسے خاص کر سکول پڑھانا دے بڑا سکھ ہے او دی وجہ ہے کہ سکول کے اندر تو آڈی بچے دی فیس دو زار تین زار چار زار شہران دے سکول چلے جاؤ پانچ زار دس زار پندرہ زار وی زار تری تری زار چالی چالی تے پنیا پنیا زار بھی فیس ہے پہلی دو جی تی جی کلاس بھی اے نینی فیس بھی کہیں سکولان دی آئے بڑے بڑے پیسے لیں دے کالجا جو بڑی بڑی فیس ہے یونیورسٹری بھی بڑی فیس ہے لیکن مدرسے کوئی فیس نہیں تو بچے بھی تھوڑے ہوں دے لوگ سمجھ دینے کہ اے تلیم اہمہ ہی ہے اے خدا دی قسمیں جڑا بچہ حفظے قرآن ہو جاندائی نا انہوں بھی سامنے راکھے کر دی سوچیں دے ایک بچہ سکول پڑھا کے ڈی پیو بنا دے ایک نو جرنل بنا دے ایک نو کرنل بنا دے انہ تینہ دی زندگی بھی سامنے راکھے سوچیں جدن تو مرنے کرنل صاحب بھی آنگے جرنل صاحب بھی آنگے ڈی پیو ڈی سیو صاحب بھی آنگے تے تیرا حفظے قرآن بچہ بھی ہوتے ہونا ہے سارے افسرات تی نو قبر دی حاد تک دعا مانگ کے ٹور جانے ہی تیری قبرتے روزہ آکے اگر کس نے قرآن پڑھنا ہے تو تیرا حفظے قرآن بچہ ہونا ہے جنہیں کاربے کے بھی قرآن پڑھ کے بخشنا ہے جنہیں قبرتے آکے بھی قرآن پڑھ کے بخشنا ہے اس لئے اپنے بچے انہوں حفظے قرآن ایک ایک بچہ حفظے قرآن ضرور بنا دے ہو بڑی برکت دے تے او نہ کلو نہ پنا ہو جڑے کہیں دینے اے ختم عرام ہے انہوں نے کہا تسیہ پڑھ ہی عرام ہو جڑے آندھین اُرح سے عرام ہے انہوں نے لگا تسیہ پڑھ ہی حرام ہو جڑے آندھین governmental نہیں اے پیراً فقیراں کل نہیں جانا ہے اے رام ہے انہوں نے کہا تسیہ پڑھ ہی حرام ہو اے مار گئے تسیہ دے تو دے پتے رکے اے رونا کلو پڑھ گئے اے نگے دعا نہیں مانگنی دعا تے حرام ہے اے تے پہنچنی نہیں تو جی تو تنوں پہنچنی نہیں تو تنوں قرآن بڑھاندہ قرآن کار پڑھانا ہے سواب کبر چاپا یہ ہو جانا ہے قرآن ایتھے پڑھانا ہے اور جڑے بچے نے پڑھنا ہے وہاں پہ انو کبر چاپ ایٹومیٹک نوری فرشتے اُن نوری تھال ویچ راکھے لے کے جا رہے نے پڑھاؤ اُنہا کلو جڑے یا رسول اللہ دا نعرہ مارا نہ لینا کیڑا نعرہ اُچھی بلو کیڑا نعرہ یا اُنہا کلو پڑھاؤ اچھو میں گل پہ کرنا دے حضرت دیکھو اسے بات دے مدرہ سے بی بی آئی اُنہے ویٹھے ہو دا پتر سوکے ٹکر بیا کھا گیا سوکے ٹکر بی بی اران پرشان آن دیئے حضور گوث پاک کی تھے نے ایک تلبیلم نے کیا ہو سامنے کمرہ اتھے چلے جاؤ اُنہے جاندے بی بی سی وڈیری سی اُنہے انجی دروازہ کھول لیا دسیدی اندر اگر گوث پاک کھانا کھا رہے سن دوپیر دی چھٹی ہوئی سی مدرسے ساری تلبیلم بھی کھانا کھا رہے نے حضور گوث پاک دے نالک مدرس بیک ہے ایک کوئی پلیٹ ہے ویچ دو تین بوٹیاں نے مرگے دیا تے گوث پاک مرگے تھے سالن کھا رہے نے تے نالک مولوی صاحب بیٹھے نے بی بی آن دی ہائے میرا پتر سکے ٹکر تے اے تھے مرگے پہ چال دے نے گوث پاک نے فرمایا بی 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 بے جا کھانا کھالا دے تے نگل کرنے حضور گوث پاک نے کھانا جی تو کھا لیا تے کھانا کھا کے آپ نے آفہ درانوہ کھے جڑا نال مدرس اے ہڈیاں سوٹنیاں نہیں آفہ جی بوٹیاں کھالو تے ہڈیاں اتھرا کھا دیو آپ نے شوربے نہ کھا دی تے جڑا نال مدرس انہوں بوٹیاں میں کھوا دیتیاں ہے تے آکے آفہ جی بو ہڈیاں سوٹنیاں نہیں ہڈیاں اتھرا کھلو ہڈیاں اتھرا کھلےیاں تے جی تو ہڈیاں جمع کر لیاں وہ تین بوٹیاں سن تین ہڈیاں سن فرمایا اتھے کپڑا دے دیو کپڑا دے دیتا تے حضور گوسے پاک نے آکیا کم بے ازن اللہ اللہ دے حکم نہ لوٹ او مرگا ہاں جی دیاں صرف تین بوٹیاں سن غوسے پاک نے تین ہڈیاں میں چوئیں پورا سالم مرگا زندہ فرما دیتا تے بی بی بے کہہران ہو گئی تے حضور گوسے پاک سرکار پتا کیا دنے نہیں بی بی تو پی سوچنی ہے تیرا پتر بار سکے ٹکر پے اکھاندہ ہے حضیو منزلہ تے کر یہ ہے جی دو منزلہ تے کر کے اس مقام تے آئے گا پھر جو تیل کرے گا کھالوے حضی مقام منزل ویچے حضی مقام منزل ویچے حضی مقام منزل ویچے جا بی بی چلا جا او بی بی جنابے والا ٹک پئی کمرے دے ویچ جنابے والا ٹکی ہوئی ہے تے ہاتھ بند کیاں دی ہے حضور گوسے پاک نراز نہ ہویا جے بس میرے تیل ویچے خیال آیا سی بس میرا بیٹا سی محبت بیٹے جی جوش مار گئی ہے تے سکے ٹکر کھا رہی ہے اس واسطے میں نو خیال آیا ہے اوہ کائنات والی ہو اوہ پی بی بی قدمہ جے دیکھ کے پتا کیاں دی ہے واقعی تُسی قرآن دی تلیم دے رہے ہو مصطفیٰ دے فرمان دے شریعہ دی تلیم دے رہے ہو ہاں ہاں تُسی میرے بچے نو ایسی یہاں منازل تے کر آ رہے ہو جڑی یہاں منازل قرآن والی یعنی فرمان والی یعنی اج میں توانوی درس دے کے جا رہی ہاں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں نو عالم دین بناو اپنے بچیاں نو جناب والا عالم بناو فاضل بناو انہیں جناب والا آج حافظ ہو جانگے پھر عالم ہو جانگے پھر نبی کریم دا فرمان کریا کریا بستی بستی لوکانو سنانگے کہ میرے کریم نبی نے کی فرمایا ہے حضور فرمانینے خیر والا ہو جڑا قرآن سکھے دے قرآن سکھے آلا ہو جڑا قرآن سکھے دے قرآن سکھے اب بہترین ہو جڑا قرآن سکھے دے قرآن سکھے ہو کائنات والی ہو قرآن پڑھے گا رب تے رب تے رسول دین گل نا پڑھے گا فر ساری زندگی بیان کی کرے گا اللہ تے اللہ تے رسول بیاں گلن بیان کرے گا کمالات مصطفیٰ بیان کرے گا حسن مصطفیٰ بیان کرے گا موجزات مصطفیٰ بیان کرے گا حضور تے چشمان بیان کرے گا حضور تے رکسار بیان کرے گا حضور تے اللہ بحائلہ بیان کرے گا اے حضور تے کمالات موجزات بیان کرے گا کہ میری اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی زبان ویچ گل کران پڑے کمال دیا کازی کی تی ہے کہ لوکہ نشہ پر روز حضور دی عزت و حضمت شام دیا گلنا سنا کے آتھے گا ملک کونے نمی انبیاتا جدار ملک کونے نمی انبیاتا جدار ملک کونے نمی انبیاتا جدار تاجداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی تسیوی سارے پڑھ لو سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے پالا اولا ہمارا نبی بس میں کونے کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے مخبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے پالا ہم اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے پالا ہم اولا ہمارا ہمارا سارے جوان پڑھ لو سب سے اولا اے جڑے بندے کمزورو بزورو گو انہوں دے میں نیام با اپنی مردینا جیوے مردی پڑھن اے جوان درہ میری مردینا لچا پالو میں بات روں سمیٹنا نہیں جانا آگھو سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا ہمارا نہیں تے میرے پیر سید نصیر او دین نصیر گولڑوی علی رحمہ بڑے کمال دی گل کیتی ہے حضرات آپ نے بھی خوبہ کاسی اور آپ تے جدی امجد اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر محر علی شاہ رحمت الرحمان بھی کمال دی حضرات کاسی کی دیئے آپ لکھ دیئے مکچند بدر شاہ شانی یہ ہیں متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ ہیں کالی زلفت یک مستانی یہ ہیں مخمور یک ہی حنمت بریان اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچیات تھا تے رب دی میں شانا تھا جسے شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ ما جملہ کا ما احسانہ کا ما اکملہ کا کتھے مخری علی کتھے تیری سنا کتھے مخری علی کتھے تیری سنا کتھے مخری علی کتھے تیری سنا گستاک یکھی کتھے جا لڑی ہاں سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا جو دو سارے نبی ہاں 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 جو دو سارے نبی مخترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بائی ہے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اولا ہمارا رہا رہا نبی حضرات اپنے بچیاں وال میں دین بنا جاؤ خاد میں دین بنا جاؤ با بنا ہمارا با با مارا رہا جو دین دین علم ہوئے گا تو ٹوہل نہیں بچائے گا نبی دی ناد پڑے گا رب قرآن پڑے گا اس واسطے اس جانب خاص توجہ دے خاص توجہ رکھو آخری گال جڑی تو اڑنا کرنے لگا بڑی تو وجہ نال عزور گوھ سے پاک سرکار دیا مگلنا تو انہوں نے سنائیان اور میں حضرت حسن بسری دی گال تو اڑنا کیتی سرکار دی عزت و عظمت شامدہ ہوکا دیتا ہے ہاں ساڑے سیال کوٹے بڑے صوفی ٹائپ پی رو ہے نی فقی رو ہے نی حضرت اکیم عبدالحیرہ مطرمان آپ پتہ کی آنڈے نے آنڈے نے اے کنے نے ایک بولو کنے نے سارے بولو کلہ کلہ بنا بولے ایک آنڈے نے اے کیے زیرو ایک صاحب تھلے اترے اتر کے زیرو نو پتہ کی آنڈے اوہ سفریا تو تے سفرائیں تیرے پلے تے ہائی ککھ نہیں اگو سفرہ پتہ کی آنڈ ہے اوہ ایک صاحب تُسی بھی تے اترے کلہ ہی کھلوتے ہو تو آڈے نہ لگ کونے کوئی بھی نہیں سارے نہ لگو تو آنو اپنے مقام دا پتہ لگ جائے گا اے مونڈے آنو دے میری گال دی جڑے اے ایک صاحب تُسی بھی تے اترے کلہ ہی کھلوتے ہو درہا تھلے اتروں سارے نہ لگو اسی پاہ میں سفرے ہیں پر بڑے کام دے ہیں بڑے کام دے ہیں سارے نہ لگو اے ایک صاحب تھلے اترے اوہ سفر دے نہ لگے اوہ سناو پھر ایک صاحب ہونو تُسی کنے ہو دس کنے ہو گئے ہو دس تے سفر آگو آندا حجے میں ایک دفعہ تیرنا لگ گا تے تیری ویلیو بن گئی ہے تے جے میں تیرنا دو دفعہ لگ گا تے تیری ویلیو ہور واد جائے تے جے میں تین دفعہ لگ گا تے تیری ویلیو ہور واد جائے تے جے میں چار دفعہ لگ گا تے تیری ویلیو ہور واد جائے تے جے میں پانچ دفعہ لگ گا تو لکھا میں چھوڑ جائے تے جے میں چھ دفعہ لگ جائے ماں تے تیری ویلیو کتے پہنچ دی جاوے ایک تساب کلے کھلو تے روو تے کلے ہی روو گے کسے دنال لگ جاؤ تو اڈی ویلیو بھن جائے گی تے حضرات رومی سیال کوٹ حکیم عبدالحی رحمت الرحمانہ دنے او سجنا کلیا کلیا رہنائی کجنیوں لبنا کسے ولی نہ لگ جا لگن دا تیرا مل پہ جانا ہے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں رومی سیال کوڑ پتہ کی ہندہ نے ہندہ نے اس طرح ہے نا اس طرح ہے ایک گرم کریے تے پھر وٹ کٹ دیئے ہزاروں کی تو موسیقی